بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں قابل نفرت لڑکی نہیں لیکن لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگے اور اب یقین ہے کہ اگر ماں باپ زندہ ہوتے تو اپنی بیٹی کہنا پسند نہ کرتے اس لیے کہ تقدیر نے وطن چھینا ایک بے غیرت مرد نے جسے عرف عام میں دلال کہتے ہیں مجھے معصوم لڑکی سے تواف بننے پر مجبور کر دیا میری کہانی سیدھی سادھی سی ہے مگر زندگی اور وقت کے داؤ پر سرا سا پیر پھسلنے کی دیر ہے نادان عورت حکارت کی دلدل میں جا گرتی ہے حالات کے ہاتھوں یہ تباہ حال عورت پھر چاہے جتنا پکار پکار کر کہے کہ مجھے بچالو اس دلدل سے نکالو لوگ اسے تواف ہی جانتے ہیں اور اسے بچانے کے لیے ہاتھ بڑھانے سے سب ڈرتے ہیں کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ گناہ سے نفرت کرنے کے باوجود اس بازار کی زینت بنوں گی کہ جہاں جسم فروشی کا کاروبار کیا جاتا ہے میں ملتان کے قریب ایک گاؤں کی رہنے والی ہوں جب ہوش سنبھالا تو والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا ہم تین بہنیں تھیں اور میں ان میں بڑی تھی غربت کی وجہ سے جب رشتہ داروں نے آنکھیں پھیر لیں تو شادی کرنے کے بجائے ماں نے دوسروں کے گھروں میں برطن مانچنے کو ترجی دے دی ان حالات میں پیڑی مشکل سے میٹرک مکمل کیا ماں تو اتنی محنت سے جلدی ہی بڑی نظر آنے لگی تھی میں نے میٹرک اسی کے لیے کیا تھا کہ کہیں نوکری کر سکوں اپنی ماں اور چھوٹی بہنوں کا سہارہ بن سکوں اب میں نوکری کی تلاش میں در پدر ادھر ادھر بھٹکنے لگی کہیں لوگ عزت کے بدلے نوکری کی پیشکش کرتے تو کہیں رشوت یا پھر سفارش طلب کرتے اب پتہ چلا کہ ملازمت تلاش کرنا کتنا مشکل کام ہے یہ دکھ وہی لڑکیاں جانتی ہیں جو ان حالات سے گزرتی ہیں جس محلے میں ہم رہتے تھے وہاں ایک گھرانہ آباد تھا جو میہ بیوی اور دو بچوں پر مشتمل تھا گھرانے کے سربراہ کا نام سابر تھا ان دنوں جب میں نوکری کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی تھی تو ہمارے گھریلوں حالات بہت خراب تھے ایک روز سابر ہمارے گھر آیا پڑوسی ہونے کے ناتے ماں نے اسے اپنا دکھ سنایا اور التجا کی کہ میری بچی کو کہیں نوکری لگوا دو سابر نے ماں کو تسلی دی اور کہا کہ اگر تم مجھ پر اعتبار کرو میں تمہاری لڑکی کو دوبائی میں ملازمت دلوا سکتا ہوں بہت اچھی تنخواہ ملے گی میں خود وہاں جا رہا ہوں اور بیوی بچے بھی ساتھ جا رہے ہیں تمہاری بیٹی فریحہ وہاں میرے گھر پر رہے گی میں ہر ہفتہ تمہاری اس سے فون پر بات کروا دیا کروں گا خربت سے مجبور ماں اس کی باتوں میں آ گئی اور حامی بھر لی سابر کچھ دن کے لیے ملتان سے چلا گیا جب واپس آیا تو ماں کو خوشخبری سنائی کہ اپنی فیملی کے ساتھ میرا ویزا بھی لے آیا ہے اب پاسپورٹ اور ٹکٹ کا بندوبست کرنا تھا ماں نے اپنی کانوں سے بالیاں اتار کر اسے دی اور تمام مراحل مکمل ہو گئے پھلاخر روانگی کا وقت آ گیا میں سابر اور اس کی فیملی کے ساتھ ہوائی جہاز پر بیٹھ گئی اور ہم دوبائی آ گئے یہاں چند دن اس نے مجھے اپنی فیملی کے ساتھ رکھا اور پھر وہ مجھے ایسی جگہ لے آیا جہاں مجھ جیسی اور بھی بند نصیب لڑکیاں تھیں ان سے ملی تو پتا چلا کہ سابر نے جھوٹ بولا تھا وہ ہمیں لے کر شارجہ آ گیا اور یہاں ایک شخص کے ہاتھ فروح کر دیا یہ بزار حسن کا دلال تھا جو بظاہر جالی نکاہ نامے پر دستخط کر کے مجھے بیوی بنا کر لیا تھا لیکن اس کا کام عورتوں کو خرید کر بزار حسن کی زینت بنانا تھا میں جس عزت کی حفاظت میں اتنی دور آئی تھی یہاں اس کا نیلام ہونے لگا میرا کوئی پرسان حال نہیں تھا موت کی دعا کرتی تھی لیکن موت بھی نہیں آتی تھی میں ہر روز جیتی اور ہر روز مرتی تھی گڑ گڑا کر دعا کرتی تھی کہ اللہ کسی شریف انسان کو میرے پاس بھیج دے جو مجھے اپنی بیوی بنا لے اور میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اس دلدل سے نکال لے بل آخر خدا کو مجھ پر ترس آ گیا اور ایک روز ایک شخص آیا جو شکل سے شریف اور با اخلاق لگتا تھا اس نے آتے ہی مجھ سے سوال کیا کیا تم مجبور ہو یا خوشی سے ان کانٹوں بھری سیج پر بیٹھی ہو میں نے اس کی طرف چونک کر ایسے دیکھا جیسے کسی بجلی کا چھٹکا لگا ہو سال بھر سے جیسے کہ میں بس اسی سوال کے انتظار میں بیٹھی تھی تب ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں لگ گئیں جیسے ساون کا مہینہ اپنی پوری آپ مہتاب سے بڑھتا ہے جب رو کر دل کا غبار نکال چکی تو اس نے کہا سچ کہا تھا میرے دوست نے میں صحیح لڑکی کے پاس پہنچا ہوں کیا کہا تھا آپ کی دوست نے اور وہ کون ہے میں نے دھیمی آواز میں دریافت کیا تو فہیم نے بتایا میں اس بازار کا شوقین نہیں ہوں اور نہ ہی میرا یہاں آنے کا دل کرتا ہے تاہم میرے چند دوست ایسے ہیں جو اس جگہ کو تلاش کرنے آتے ہیں ایک روز وہ میرے گھر بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور میں حیرت سے اس کی بات سن رہا تھا اسلام نے کہا کہ یار طبیعت بوجل ہے ادھر جانا چاہیے دوسرا بولا اس بار مشاہدہ سے کہنا پھر اسی لڑکی سے نہ ملا دے جس کا نام ہم نے روتی صورت رکھا ہے ہر وقت روتی رہتی ہے ارے یار وہ تو نفسیاتی مریض ہے وہ بسورت تو بے حد ہے لیکن ابھی تک اس نے ماحول کو قبول نہیں کیا ہے کوئی دل بہلانے جاتا ہے اور یہ رو کر ہمیں دگنا دکھی گڑھ دیتی ہے دل خراب ہو جاتا ہے اس پر ایک کمبخت دلال نے ظلم کیا دھوکے سے اس کو یہاں لایا ہے نوکری کا جھانسہ دے کر وہ بیچاری شریف لڑکی ہے تب ہی روتی ہے میں نے جب دوستوں سے ایسی باتیں سنی تو تمہارا پتہ دریافت کیا اور یہاں تک آ گیا جب پہلی نظر تم پر پڑی تو تمہاری اچھی صورت سے متاثر ہو کر سوال کیا مگر تم سے بات کرتے ہی معلوم ہو گیا کہ تمہیں توائف بنا دیا گیا ہے مگر تمہارے سجے ہوئے جسم کی اندر ایک شریف عورت ابھی تک زندہ ہے اچھا بتاؤ تم یہاں تک کیسے پہنچی اور کون لایا ہے تمہیں یہاں میں نے اپنی ساری کہانی فہیم کو بتا دی میری کہانی سن کر اس کے دل میں رحم آ گیا اس نے کہا جی ہاں اگر واقعی تم سچی ہو اور اس گندگی سے چھٹکارہ پانا چاہتی ہو تو یہاں سے اسی وقت نکل چلو میں تم سے شادی کروں گا مجھے اپنی کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا مگر میں راضی ہو گئی اور پھر رات کے بارہ بجے وہ مجھے وہاں سے کسی طرح نکال کر اپنے فلیٹ میں لے آیا صبح ہم نے نکاح کیا خبری دی کہ اس نے شادی کر لی ہے وہ اس فیل پر اس لئے معافی کا طلب گار تھا کہ نہ اپنوں سے اجازت لی تھی اور نہ اپنی شادی میں ان کو شامل کیا تھا بہرحال اپنے تو اپنے ہوتے ہیں انہوں نے فہیم کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ کہا اپنی دلہن کو ساتھ لے کر کھر آ جاؤ وہ جیسی بھی ہے ہمیں قبول ہیں ہماری بہو بن گئی ہے تو قبول تو کرنا پڑے گا اس امید افزا جواب کے ملتے ہی فہیم خوش ہو گیا اور مجھے لے کر اپنے گھر والوں کے پاس پاکستان آ گیا جیسا کہ انہوں نے کہا تھا بہو بن گئی ہے تو جیسی بھی ہے قبول کر لیں گے فہیم کے ماں باپ بہن بھائیوں نے مجھے قبول کر لیا وہی عزتی جیسی ایک بہو کو ملنی چاہیے اب میں ان کے گھر والوں کے ساتھ ان کے گھر میں رہنے لگی فہیم اور میں بہت خوش تھے کہ ہم اپنوں میں آ گئے ہیں شادی کو چار سال گزر گئے لیکن میں اولاد کی نعمت سے اب تک محروم تھی ساس مجھے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی اس نے بتایا کہ ان کو اولاد نہیں ہو سکتی اولاد نہ ہونے پر بھی وہ مجھے بہت چاہتے تھے میں ان سے کہتی تھی کہ میری طرف نہ دیکھو اور دوسری شادی کر لو اولاد تو اللہ کی نعمت ہے آپ کیوں میری وجہ سے اس نعمت کو ترستے رہیں گے تب وہ کہتے تھے کہ میں تم پر کبھی سوٹن نہیں لاؤں گا اور کبھی شادی نہیں کروں گا تمہارا کیا قصور ہے میں کیوں تم پر ظلم کروں پہلے کیا کم دکھ اٹھایا ہے تم نے آپ نے میرے لئے قربانی دی ہے اس احسان کو میں نہیں بھول سکتی اب دوسری قربانی نہ دے تو فہیم کہتے تھے جب قربانی دی ہے تو پھر پوری طرح دوں گا ورنہ قربانی ضائع ہو جائے گی مجھ سے جتنا پیار کرتے تھے میں بھی دل و جان سے انہیں چاہنے لگی تھی وہ بھی اچھے انسان تھے میں بھی اچھی دل کی تھی اللہ تعالی نے ہماری جوڑی خوب ملائی تھی ہم بہت خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے کہ ایک بار پھر میری زندگی میں قیامت آ گئی ایک بار جبکہ فہیم گھر پر نہیں تھے ان کے ایک دوست اسلم اپنی بیوی کے ساتھ ہمارے گھر آ گئے انجانے میں ان کے سامنے چلی گئی اسلم نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا وہ کئی بار اس بازار میں آ چکا تھا اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ فہیم کی بیوی کا تعلق بازارِ حسن سے ہے خدا جانے فہیم کی عقل کو کیا ہوا تھا جو ایک توائف کو بیوی بنا کر گھر لے آیا ہے اسے اپنی والدہ اور بہنوں کا بھی پاس نہ رہا کہ یہ عورت کیسے ان کے درمیان رہے گی اسلم کی بیوی نے میری ساس کی بھانجی کو سارا قصہ بتایا دونوں کی دوستی تھی وہ بھی پیٹ کی ہلکی نکلی اور یوں بات ہوتے ہوتے سارے خاندان میں پھیل گئی میری ساس اور نندوں کو جب یہ پتا چلا تو انہوں نے فہیم سے پوچھا تب حقیقت انہوں نے بتا کر کہا کہ حالات نے اس پر ستم کیا ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے میں اسے گناہگار نہیں سمجھتا نیکی سمجھ کر اس کے ساتھ نکاح کر لیا ہے کوئی کچھ بھی کہے مجھے ہرگز اس کی پرواہ نہیں ہے میں اپنے گھر میں خوش ہوں کوئی ہم سے ناتا رکھے یا نہ رکھے میری ساس نے اعتراض کیا کہ اگر توائف کو بیوی بنا دیا ہے تو پہلے بتانا تھا ہم تم کو یہاں اسے بسانے کا نہ کہتے اب تم لوگ ہم سے الگ ہو جاؤ اور الہدہ رہو کیونکہ میری بچیوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی ان کے رشتے ہونے ہیں اور جس گھر کی بہو توائف زادی ہو اس گھر میں بچیوں کے رشتے کون لے کر آتا ہے میری بیٹیاں تو بن بیعہ ہی رہ جائیں گی کون سا شریف گھرانا میری بیٹیوں کو رشتہ دے گا جب میں نے ان کے موزی الفاظ سنے تو مجھے اپنی کانوں پر یقین نہ آیا وہ کہہ رہی تھی میں تو ساس ہوں اگر فریحہ کے والدین بھی اس کے حالات جان لیتے تو اسے بیٹی کہہ کر بلانا پسند نہ کرتے کہ ایسی بات میری لیے سہانے روح ہو گئی تب مجبور ہو کر فہیم نے قرائے کا مکان تلاش کیا اور ہم الگ ہو گئے میں اب اپنی شوہر کے والدین کے گھر نہیں جاتی ان کے بھائی بہن اور رشتہ دار بھی مجھ سے نہیں ملتے اتفاقن مل جائیں تو کترا کر نکل جاتے ہیں تب بہت دکھ ہوتا ہے میں سوچتی ہوں اگر تواف ہونا قابل نفرت ہے تو پھر اس معاشرے کی کچھ افراد بھی قابل نفرت ہیں صرف تواف سے ہی نفرت کیوں ان لوگوں سے بھی نفرت کی جانی چاہیے جو عورت کو تواف بناتے ہیں اسے خریدتے اور بیچتے ہیں وہ لوگ تو شریفوں کی سوسائٹی میں ایسے گھل مل کر رہتے ہیں کہ پہچانے نہیں جاتے مگر عورت ہی قابل نفرت بنتی ہے وہی گناہگار سمجھی جاتی ہے وہی سزا وار ہوتی ہے آخر یہ بینصافی کیوں افسوس تو یہ ہے کہ جس شخص نے مجھے دلدل سے نکالا مجھے شریف آنا زندگی دی اور سواب کا کام کیا اسے بھی لوگ میرے ساتھ سزا دینے لگے الزام ٹھہرانے لگے کہ اس نے فریحہ سے کیوں شادی کی کیا دنیا میں شریف لڑکیوں کی کمی نہ تھی جو یہ گندگی میں جا گیا اور میں کہتی ہوں یہ شریف گھرانے کی اچھی لڑکیوں کو تو سبھی اپناتے ہیں آخرین تو اس شخص پر ہے جو گناہ کی دلدل میں پھنسی کسی ایسی عورت کو اس زلط سے نکالے جو دل سے شریف آنا زندگی کی آرزو مند ہوتی ہے اگر واقعی کوئی عورت ایسی ہو اور وہ شریف آنا زندگی کی آرزو مند ہو تو اس کو شریف آنا زندگی دینا اور گناہ آلود زندگی سے نکال لینا ایک بڑی نیکی ہے معاشرہ چاہے فہیم سے جتنی بھی نفرت کرے مگر میں تو یہی کہوں گی کہ فہیم نے مجھے اپنا کر جو نیکی کی ہے اس کا اسے بڑا عجر ملے گا دوستو اس میں کوئی دور آئی نہیں کہ فہیم نے بہت اچھا کام کیا اس نے گناہوں میں ڈوبی ایک لڑکی کو نکال کر یہ ثابت کیا کہ اچھے مرد آج بھی ہیں دوسری جانب ایک وہ شخص تھا جس نے پیسوں کی خاطر ایک شریف زادی کو توائف بننے پر مجبور کر دیا تو دوستو آپ یہاں فہیم کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ جس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ ایک توائف کے ساتھ نکاح کیا کیا یہ ہمارے معاشرے کا ہر لڑکا کر سکتا ہے میرے خیال میں ہر لڑکا کبھی بھی یہ نہیں کرے گا اگر نہیں کر سکتا تو پھر یہی شریف اور عزت دار لڑکے ایک شریف زادی کو توائف بننے پر کیوں مجبور کرتے ہیں توائف کو برا سمجھا جاتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت آخر توائف بنتی کیوں ہے اس میں مرد کا بھی تو کردار ہوتا ہے تو پھر وہ مرد برے کیوں نہیں جانے جاتے توائف کا تو جنازہ پڑھنے سے بھی لوگ کتراتے ہیں لیکن توائف کے پاس جانے والے لوگوں کو کوئی برا نہیں سمجھتا آخر ایسا کیوں ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا فہیم نے جو نیکی کی تھی اس کا اجرتو سے دنیا میں ہی مل گیا اس کی پرموشن ہو گئی اور پھر اس کو ایک بڑا بنگلہ مل گیا جو کامپنی کی طرف سے دیا گیا تھا ایک گاڑی مل گئی اور اچھی تنخواہ بھی ملنے لگی اور سب سے بڑی نعمت جو اولاد ہوتی ہیں اللہ تعالی نے مجھے اور فہیم کو دو بیٹوں سے نوازا پھر فہیم بہت خوش ہوئے اور میں بھی بہت خوش تھی اور پھر فہیم کے گھر والوں نے بھی ہمیں اپنا لیا اور اب ہمیں کٹھے رہتے ہیں فہیم مجھے میری امی اور بہنوں سے ملمانے بھی لے کر آتے ہیں فہیم نے میری بہنوں کی اچھی جگہ پر شادی کروائی اور میری امی کو ہمارے گھر لے آئے میری نندوں کی بھی شادیاں ہو گئی ساز گھر میں اکیلی رہتی تھی میری امی کے آنے سے میری ساز بہت خوش تھی وہ آپس میں خوب باتیں کرتی اور میرے بیٹوں کو میری امی اور ساز ہی سنبھالتی میں بہت خوش تھی اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ یا اللہ جتنی عذیت اور آزمائش سے میں گزری ہوں اس کے بعد آپ نے بہت سکون والی زندگی دی ہے مجھے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک فہیم کو ہمیشہ خوش رکھے اپنے حبز و امان میں رکھے اور ہر لڑکی کو فہیم جیسا شاہر ملے آمین تو دوستو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہر کس نہ بھولیے اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ